احترم دوستو بزرگو بچو بھائیو بہنو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو مفتی سلمان عزری صاحب کے تعلق سے ایک خبر لے کر کیاپ کی خدمت میں میں حاضر ہوں سترہ فربری کا بڑی ہی بے شنی سے بڑی ہی بے سبری سے انتظار تھا مفتی صاحب کے مفتی سلمان عزری صاحب کے چاہنے والوں کو عاشقان سلمان عزری کو بڑی ہی بے سبری سے انتظار تھا آج کی تاریخ کا اس گھڑی کا سترہ فربری کا کیونکہ آج کی تاریخ میں آج کے دن سترہ فربری کو مفتی سلمان عزری صاحب کو رہائی زمارت ملے والی تھی مڑاسا کوٹ میں حضرت کی حاضری تھی وہاں پر حضرت کو زمارت ملنے والی تھی حضرت کے لیے بہت ساری وظائف بھی کیے بہت سی لوگوں نے ان کے چاہنے والوں نے ان کے لیے روزی رکھے وظائف کیے دعائیں کی اور کر رہے ہیں بڑے ہی افسوس کی ایک خبر سامنے آ رہی ہے نکل کر کے سوشل میڈیا پر وٹس اپ کروپ میں وٹس اپ پر بہت تیز سے ایک پوچٹ وائرل ہو رہی ہے اور یوٹیوب پر یوٹیوبرس جو ہمارے بھائی لوگ ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو اس خبر کو آگے تک پہنچا رہے ہیں بڑا رہے ہیں خبر کیا آ رہی ہے کہ بہت ہی افسوس ہوا بغیر پیشی کے مفتی سلمان عزری صاحب کو مڑاسا کوٹ سے سابر منتی جیل احمد آباد منتقل کر دیا گیا ہے اب پیشی پیر کے دن ہے ادائی دین کے ارادے پاک نہیں اللہ حضرت کا حامی و ناصر ہو یہ خبر آ رہی ہے بہت تیز سے یہ وائرل ہو رہی ہے یوٹیوبرس میں اس کو وائرل کر رہے ہیں اور وٹس اپ پر بھی یہ وائرل ہو رہی ہے یہ خبر لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ جو خبر آ رہی ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے پتہ نہیں کس لئے لکھا ہے اللہ کرے یہ جھوٹی خبر ہو اللہ کرے یہ افواہ ہو کیونکہ حضرت کے ٹویٹر ہینڈل پر نہ تو کوئی خبر آ بھی تک سامنے آئی ہے اور نہ ہی وٹس اپ پر گروپ ہیں ہم اس میں جوائن ہیں میرا نمبر بھی اس میں جوائن ہے تحفظ ناموسی رسالت تو اس میں بھی پل پل کی خبر آیا کر دیئے وہاں سے بھی کوئی خبر آ بھی تک نہیں آئی ہے تو ہو سکتا ہی افواہ ہو اللہ کرے یہ افواہ ہو یہ اللہ کرے یہ افواہ ہو یہ جھوٹی خبر ہو کیونکہ ابھی کوئی ایسی خبر نہیں آئی ہے نہ ہی تو ٹویٹر ہینڈل پر کوئی خبر آئی ہے اور نہ ہی حضرت کا جو وٹس اپ گروپ ہے ان کا تحفظ ناموسی رسالت اس پر بھی کوئی خبر آ بھی تک کوئی ایسی نہیں آئی ہے اللہ کرے یہ جھوٹی خبر ہو اور بہت سے عاشقانے سلمان عزدی حضرت کو چانے والے ان کے لئے دعائیں کر رہے ہیں روزہ بھی رکھایا میرے ویڈیو پر آج بھی بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کی ہے کمنٹس آئی ہیں کافی سارے لوگوں کی کہ وہ کہنا ہے کہ حضرت ہم نے حضرت کے لئے آج بھی روزہ رکھائے بہت سے لوگوں نے کل جمعہ تھا کل کے بھی روزہ رکھائے حضرت کے لئے آج بھی روزہ رکھائے وظائف کر رہے ہیں ان کے لئے دعائیں کر رہے ہیں اللہ پاک سب کی دعاوں کو قبول فرمائے مفتی سلمان عزدی صاحب کی حفاظت فرمائے ان کو باعث سے رہائی عطا فرمائے جیسے ہی کوئی بھی خبر اگر میرے مستق پہنچے گی حفاظت فرمائے ان کو باعث ترحییت دا فرمائے دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و عبرو کی جان علمالک کی حفاظت فرمائے ابھی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہم سم میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے کوئی بھی اگر کسی بھی مرزم و مبتلا ہے ہم سب کی عزیز و اقاری محبین متعلقین احباب سب کو جملہ مراز سے شفایہ بھیتا فرمائے جو بے روزگار ہیں ان کو روز گراتا فرمائے پلسطین کے غازہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے حلدوانی کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ